ایک بار پھر سے دیولینہ اپنے پہروں پر کلہاری مار چکی ہے اور پھر چکی ہے شہنانس فان سے ایک فان کا ٹویٹ تھا کہ دیولینہ نے رشمے کو کہا کیوں دیا شہنانس کو اپنا مہنگا ڈریس وہ فورٹ بھی نہیں کر سکتی ہے اور زندگی میں کرنے ہی پائے گی اگزیکلی آفٹر تھری یارز ہول ماں ہوئی تو گوگل در ریسٹ شہنانس گل مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہے دیولینہ نے اس پر رپلائے کر دیا کہہ دیا کہ چل ٹھیک ہے کلپ دکھا پروو کر اگر میں نے ایسا بولا ہے تو بتا زرہ پی آر کے پیسوں سے یہ ٹویٹ کرتے ہو ہمیں بندام کرنے کے لیے نیکس ٹائم ہوم وقت کر کے آنا فان نے کلیرلی رپلائے لگ دیا میڈم یو نیڈا کنسلٹ نیڈا کنسلٹ آ سائکائٹریس آپ کو بھولنے کی بیماری ہے شارٹ اپ میموری لاؤس والا ایشو ہے آپ کا دیولینہ کا رپلائے آیا ہے آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا عادت ہے آپ جیسے لوگ کی جو ضرورت پر مدد کرتے ہیں ان کے لیے غلط سوچتے ہیں نوٹ مائی پروبلم مجھے جی پروو کانا تھا you guys already did it by yourself so thank you فانز نے یہاں پر کلیرلی زمجھایا کہ بھائی تم نے خود ہی اپنے پہر پر گھولاڑی ماری ہے تمہارا کوئی مطلب نہیں تھا دیولینہ اس پر رپلائے کرنے کا اور کچھ فانز نے ان کلیپس کو شیئر بھی کیا ہے جس میں یہ پروو ہوتا ہے کہ دیولینہ نے یہ باتیں بولی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بگ بو سیزن 13 میں یہ باتیں بولنے کے بعد بگ بو سیزن 14 کی گھر میں اس بات کی معافی بھی مانگی گئی ہے جس پر دیولینہ کا یہ رپلائے آیا ہے it's too early to get to this but i think you need it i never heard any word like a fault in here second the contact was کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ان کی ہی پہچان نہیں پوچھی جاتی انہیں ان کی برائی کی جاتی ہے اور ایسے میں دیولینہ نے یہاں پر اپنا پتہ صاف کرتے ہوئے شہناس فانس پر ہی پورا پہاڑ توڑ دیا لیکن سچائی ہر کوئی جانتا ہے کہ آخر بگ بو سیزن 13 کی گھر میں کیا ہوا تھا اور آج کے وقت میں کیا چل رہا ہے چاہے وہ دیولینہ کی اور سے ہو چاہے شہناس کی اور سے